بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے رات آہستہ آہستہ اپنا سفر ہتم کر کے اب تھک گئی تھی صبح کا آغاز ہونے والا تھا ستاروں برا آسمان بہت ہی خوشنما منظر پیش کر رہا تھا سب سے پہلے نور بی 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 دار ہوئی تاکہ نماز عدا کریں غلام محمد پہلے بی دار تھے صرف والدہ کے اٹھنے کے منتظر تھے والدہ کو دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اٹھے اور والدہ کے پیچھے سیڑھیاں اتر آئے پانی وہ رات کو ہی کوئے سے بھر کر لا رکھتے تھے تاکہ وہ دیگر گھر کے افراد صبح کی ضروریات سے فارق ہو سکیں وضو کیاں اور مسجد کی طرف چل دئیے اگرچہ مسجد میں بھی کوئاں تھا لیکن وہ اتمنان کی خاطر گھر سے وضو کر کے جایا کرتے تھے گھر کے پچھوارے وسیع قبرستان تھا جسے عبور کر کے مسجد آتی تھی اکثر انہیں گھر سے نکلتے وقت یا راستے میں اپنے والد اور ہندان کے دیگر بزرگ اور گاؤں کے نمازی حضرات مل جاتے اور سب حجوم کی صورت میں یا انفرادی طور پر مسجد پہنچ جاتے تھے ولا محمد کو گرمیوں کی صبح بہت ہی زیادہ پسند تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں گرمی کا پورا موسم پسند تھا سردی انہیں بری لگتی تھی نماز پڑھ کر گھر واپس آنے کی بجائے اپنے تایا کے گھر چلے گئے دروازہ تائی نے کھولا انہیں سلام کیا تو انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ پیرا اور اندر لے آئی وسی سہن میں سات آٹھ چرپائیاں بچی ہوئی تھی ان کی تایا ذات سکینہ چرپائیاں اور بستر سمیٹنے پر لگی ہوئی تھی ایک پلنگ پر ان کے تایا نیم دراز تھے غلام محمد پر نگاہ پڑی تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا پھر احوال پوچھنے لگے تو غلام محمد نے انہیں اپنی تکرری کے بارے میں بتایا کہ وہ اب پٹواری کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں آج وہ ذلے کے بڑے افسر کے پاس خاضر ہوں گے تائی جو قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی دلچسپی سے سب سن رہی تھی پھر فوراں بینس کا تازہ دوست گلاس میں ڈال کر لے آئی اور پات اسرار پلایا کچھ دیر بعد وہ سب کو سلام کر کے گھر آئے اور والدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اپنی روانگی کے بارے میں بات کرنے لگے نور بی بی نے دونوں کے سامنے ناشتہ لاکر رکھا ناشتے سے فارق ہوئے تو ماں نے دلہ ہوا جوڑا خصہ اور پگڑی جو کہ ململ کی کلف لگی تھی لائیں اور تیار ہونے کا کہا وہ فوراں کوئے سے نہا کر آئے لباس بدلا چمڑے کا نیا خصہ پہنا سر پر پگڑی جمعی کاغذات کا پلندہ تھیلے میں ڈالا اور والدہ اور والد سے دعائیں لے کر گھر سے نکل گئے یہ انیس سو اکیس کا سال چاہ رہا تھا اس زمانے میں بسیں نہ ہونے کے برابر تھی اور محسوس اوقات میں ہی چلا کرتی تھی وہ تیزت اس قدموں سے چلتے ہوئے بڑی سرک کی طرف ہو لیے تاکہ وقت پر تاکہ وقت پر بس میں سوار ہو سکے ڈیڑھ میل چلنے کے بعد بڑی سرک دکھائی دی اور ساتھ ہی بس بھی رکتی نظر آئی وہ باگ کر بس کی طرف لپکے اور جلدی سے بس میں سوار ہو گئے اگرچہ سوار ہونے والے افراد محدود تھے بہرحال وہ شکر بجا لائے اور زیرے لب دروت پاک کا وٹ کرنے لگے یہ گلام محمد کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے زندگی کے معاملات انجام دیتے وقت دروت شریف کا وٹ کرتے رہتے تھے گلام محمد بڑے وجیحہ شکیل نجوان تھے عمر لگ بس 23 سار اور گھر میں وہ دوسرے نمبر پڑ تھے بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر والی تھی ان کے بعد مزید دو بھائی چھوٹے تھے جنہیں پڑھنے کا شوق تھا سو میٹرک کیا جو اس دور میں عالی تعلیم تصور ہوتی تھی اس کے بعد پٹواری کا انتحان پاس کیا اور اپنے خاندان میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی آج وہ اپنی تقریق کا پروانہ حاصل کرنے نکلے تھے بس نے انہیں شہر کے چوک پر اتارا تو آگھی وہ پیدل ہو لیے کچہری پہنچ کر متلکہ انگریز افسر کے دفتر میں خاضر ہوئے افسر نے ان سے چند سوالات کیے اس کے بعد انہیں انہی کے گاؤں سے تین گاؤں آگے کا علاقہ دیا اور رسمی کروائی کے بعد فاری کر دیا وہ کچہری سے نکلے تو سوچا شہر میں مقیم ان کے جو رشتہ دار رہے تھے ان سے مل لیا جائے کیونکہ حاصل دن باقی تھا وہ چلتے ہوئے شہر کی عبادی والی حصے میں آئے اور تمام رشتہ داروں سے فردن فردن ملے تو پہر کا کھانا اور نماز سے فارغ ہو کر آتھ پون گھنٹا کے لولا کیا پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے چوک پر آ کر بس پکڑی بس کچھ تاہیر سے ملی اور کچھ سفر بھی سست روی سے تیہ کیا مزید یہ ہوا کہ ان کی منزل سے ایک میل پہلے ہی اتار دیا گیا کہ بس نے دوسری طرف مڑنا تھا وہ تھنڈی سانس لے کر اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا اثر کا وقت تنگ ہو رہا تھا انہیں فکر ہوئی کہ نماز ادا کر لیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے رہے کہ پانی نظر آ جائے یہ وہ زمانہ تھا جب آدمی کا پھیلاؤ بے تہاشا نہ تھا حسوسا دہاتوں میں عبادی صرف محدود جگہ پر ہوتی اس کے بعد طویل جگہ غیر عباد اور بیران ہوتی غریب لوگ عمومن پیدل سفر کرتے خوشخال لوگ گوڑے اور بھگیاں استعمال کرتے تھے ہر ایک جگہ انہیں چند ایک کچھے مکانات نظر آئے باہر کچھ مویشی بندے ہوئے تھے وہ تیزی سے بڑے اور ایک جگہ بیٹے ہوئے بڑے میاں سے پانی مانگا تو انہوں نے فوراں ڈول میں پانی فراہم کر دیا انہوں نے وہی وضو کر کے نماز ادا کی بڑے میاں کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگے تو بڑے میاں نے ان سے ان کی منزل کی بارے میں پوچھا اور پھر مغرب سے پہلے 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 پہنچنے کی تاقید کی غلام محمد تیز تیز کندو سے چلنے لگے پھر بھی چلتے چلتے راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا انہیں کچھ فکر سی ہونے لگی کیونکہ ان کے بزرگوں نے ہمیشہ مغرب کے وقت گھر سے باہر رہنے سے منع کیا تھا اور اس وقت وہ گھر سے بہت دور تنہا اس ویرانے میں تھے ہیر وہ تیز تیز چلتے رہے کہ کچھ ہی فاصلہ باقی تھا کچھ تیر بعد انہوں نے ایک صاف جگہ دے کر اپنا صافہ زمین پر بچھایا اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگے نماز کے دوران بارہ انہیں کچھ عجیب سی سرسراہتیں محسوس ہوئے جنہیں انہوں نے تنہا ہونے کا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا جلد نماز حتم کی صافہ جھار کر کندے پر رکھا اور آگے کو قدم بڑھا دیئے دو دن قدم ہی چلے تھے کہ بہت دل فریب حشکو کا جونکہ آیا اور پھر انہوں نے نسوانی ہسی کی آواز سنی تو وہ رکے اور ادھر ادھر دیکھا کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہ دیا انہوں نے آیات زیرے لب پڑھتے ہوئے چلنا جاری رکھا کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے پھر گھر پہنچنے میں دیر نہیں لگی والدہ گویاں دروازے سے لگی بیٹھی تھی انہوں نے دیکھتے ہی شکر بجا لیا دیر ہو جانے کی وجہ پوچھی اور اپنی فکرمندی کا اصحار کیا غلام محمد تھکے ہوئے تھے موخہ دویا کپڑے بدلے اور سہن میں بچھی چارپائی پر والدہ کے پاس میٹ گئے ان کے دونوں چھوٹے بھائی بھی آ کر پاس میٹ گئے انہوں نے گھر والوں کو پورے دن کی رودات سنائی اور مغرب کی نماز کے بعد کونے والی بات کو گھول کر گئے یہ ان کی دانس میں کچھ قابل ذکر بات نہ تھی رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے نماز سے واپسی پر سونے کے لیے چھت پر آ گئے چونکہ غلام محمد بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے وہ فوراں ہی سو گئے نیند کا یہ سلسلہ تین چار گھنٹے ہی چلا ہوگا کہ غلام محمد گہری نیند سے اچانک ہی بیدار ہو گئے چند لمحوں تک انہیں اپنی بیداری کی وجہ سمجھنا آئی پھر وہ کروٹ لے کر دوبارہ سونے لگے انہیں وہی معلوس سی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی پھر انہیں لگا کہ کسی نے دھیلے سے ان کی پاؤں کو چھوا ہو انہوں نے چونک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا نیند کا غلبہ کچھ ایسا تھا کہ وہ غور کیے بغیر سو گئے لیکن نیند میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ وہی لمحسوس کیا تھا صبح معمول کے مطابق اٹھے وضو کے بعد مسجد کو چل دئیے واپسی پر کوئے سے نہائے گھر آ کر ناشتہ کیا اور معمولات کا آگاس ہو گیا رات والا واقعہ انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا آج ان کی ملازمت کا پہلا دن تھا وہ اپنی تکری والے چک میں گئے اور ایک مصروف دن گزارا واپسی پر تانگا پکڑا اور پھر گھر آ گئے گھر کی تمام افراد ان کی سرکاری ملازمت سے بہت ہوش تھے پیر نیاز حسین کے اباؤ اجتاد غالبن پچاس برس قبل اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے ان کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے باعث وہ خاندان اب تک ان کے نام سے عزت سمیٹتا چلا رہا تھا پیر نیاز حسین اس پورے علاقے کے واہی تھیر تھے اس دور کے دستور کے مطابق ہر شخص کسی نہ کسی روحانی ہستی سے وابستگی کے بغیر نہ مکمل سمجھا داتا تھا ان ہندانوں پر اللہ کا خصوصی کرم تھا ان کے دادا واقعی ایک خدادات سیدہ تھے ان کی اولادیں اگرچہ ان جیسا روحانی مرتبہ نہ پا سکی لیکن بہرحال عزت کی کمی نہ تھی غلام محمد کے والد احمد دین کی پیر نیاز حسین سے بخود بنتی تھے ان میں دوستی کی حد تک بے تکلفی پائے جاتی تھی پیر صاحب اگرچہ خود بہت زیادہ روحانی مراتب نہیں رکھتے تھے باب دادا کی ساکھ سے بات چا رہی تھی لیکن ان کی اہلیہ بڑی متقی خاتون تھی زندگی کا زیادہ حصہ عبادات میں گزرتا تھا غلام محمد بچپن میں پیر صاحب کے صاحبزادے عابد حسین کے ساتھ کھیلتے تھے عابد حسین کو والدہ نے اپنے طریقے پر رکھا ان کی روحانی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی حاجرہ حتون بہت ہی صاحب نظر تھی غلام محمد کی نیک نفسی کی ابتداء حصے بھام کر اپنے بیٹی کا ساتھی بنایا وہ واحد مرد تھے جو گھر تک آنے کی اجازت رکھتے تھے منہ ان کی گھر میں مزید ہواتین کے علاوہ گاؤں کے کسی مرد نے جانگ کر نہیں دیکھا تھا غلام محمد کی والدہ نے گھر پر سوجی کے لڈو میوے ڈال کر تیار کیے اور انہیں ایک بڑے تشت میں رکھ کر غلام محمد اور ان کی والد کو کہا کہ وہ پیر صاحب کا موں میٹھا کروا کے آئیں باپ بیٹا پہلے سے دل میں یہی بات لیے بیٹھے تھے اثر کی نماز ادا کر کے فوراں ہی چل دئیے پہلے دیرے پر گئے غلام محمد کی ملازمت کا بتایا تو پیر صاحب بہت ہوش ہوئے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا موں میٹھا کیا پھر دعائے ہیر کی تمام حضرین نے ان کی تقلید میں دعا کی دعا کے بعد نیاز حسین مسکرائے اور کہا کہ یہ لڈو کا تشت گھر لے جاؤ اور اپنے دوست اور امہ کو بھی خبر دو غلام محمد عابد حسین کی تہا خاجرہ ہاتون کو امہ کہہ دیتے وہ فوراں اٹھے اور دیرہ سے ملحق ان کی گھر کا روح کیا پہلے عابد حسین سے ملاقات ہوئی بغل گیر ہوئے اور خوش خبری سنائی پھر چند لمحوں کے بعد خاجرہ ہاتون چلی آئی غلام محمد انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے خاجرہ ہاتون نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر خاتھ رکھا اور دعا دی مگر پھر چونک سے گئے اور غلام محمد کی جانب بہت غور سے دیکھنے لگی چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد ایک لمبی سانس خارج کی اور سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی غلام محمد اور عابد حسین دونوں نے ان کی سنجیدگی کو محسوس کیا مگر عدبن کوئی سوال نہ کیا غلام محمد نے لڑو پیش کیے اور پوری بات بتائی تو انہوں نے مبارک بات دی دعا بھی دی ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا وہ ماں کا اشارہ سمجھ کر کوئی بخانہ بنا کر وہاں سے اڑ گئے بیٹے کے جانب کے بعد خاجرہ ہاتون نے غلام محمد سے پوترا پتر مجھے کچھ خلافے معمول محسوس ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور وجود بھی ہے اگرچہ اس لمحے وہ نہیں ہے وگرنا یہی سارا معاملہ سمجھ لیتی تمہیں کچھ بتاؤ کہ تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے جواباں غلام محمد نے انہیں اپنے سفر اور پھر گزرنے والی رات کا احوال بتا دیا وہ غور سے ان کی باتیں سنتی رہی خاموشی سے غور کرتی رہی پھر اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی پھر کچھ دیر بعد لوٹی تو ان کے ہاتھ میں سیاہ داگے میں پڑھویا ہوا ایک چڑی تعویز تھا غلام محمد تم اس بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہو گے بلکل خاموش رہو گے اگر تم میری طرف نہیں آتے تو شاید یہ معاملہ تادیر چلتا اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوتا مگر اب بات چلت کھولے گی سب کچھ سامنے آئے گا مگر اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ ہونے پائے اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھو تو میرے پاس چلے آنا عابد حسین کو بھی شریک معاملہ نہیں کرنا غلام محمد خاموشی سے سب سنتے رہے انہیں بہت حیاء محسوس ہوئی وہ دور ہی ایسا تھا جب حیاء صرف عورتو میں نہیں بلکہ مردو میں بھی ہوتی تھی سادگی اور شرم ہر معاملہ زنگی پر محیط ہوتی تھی ہر وہ اجازت لے کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا غلام محمد فرصت ہو تو نور بی بی کو میری طرف بھیجنا یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا گیا مگر ان کے بازو پر تعویز بھاندہ نہ بولی اور تاقید کی کہ یہ تعویز میری اجازت کے بغیر بلکل بھی نہیں اتارنا غلام محمد کر جانے والے راستے پر ہو لیے وہ گہری سوچ میں گرے ہوئے تھے مغرب کی ازان سنائی دی تو روح مسجد کی جانب کر دیا نماز سے فارغ ہو کر گر آئے تو بڑی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے وہ ان سے ملے اور باتیں کرتے رہے کانا تیار ہوتے ہی سب نے مل کر کھانا کھایا اسی اسنا میں عشاء کا وقت ہو گیا سب نماز کے لیے اڑ گئے رات میں چھت پر آ کر سونے کی وجہیں باتیں کرنے بیٹھ کے ادگر کی چھتوں پر موجود لوگ بھی محفل میں شامل ہونے آ گئے ایسے میں خاتون نشتہ دار نے پھلچڑی چھوڑی نور بی بی اب بیٹی کی شادی بھی کر ڈالو اس پر غلام محمد کی بہن نے بھی کہا اببا میں بھی یہی بات کہنے والی تھی اب تایا یا مامو دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں بار ڈال دیں کیونکہ غلام محمد کے لیے دچسپی دونوں طرف سے ہے کچھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی پلا محمد پہلے کی اپنی چارپائی پر جا کر دراس ہو چکے تھے اس بات پر انہوں نے بیٹھے رہنا مناسب نہیں سمجھا تایا اور مامو دونوں طرف ان کا آنا جانا رہتا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنی کزنز کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کے جانے پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ان دنوں ایسا ہی دستور تھا سرسری دیکھنا ہی ہوتا تھا لہٰذا وہ اپنی رائے دینے سے کاثر تھے نہ ہی کبھی انہوں نے اس موضوع پر سوچا تھا دن بر کے واقعات کو سوچتے سوچتے وہ سو گئے آنے والی صبح کو اٹھ کر معمولات سے فارغ ہو کر نوکری پر جانے کو تیار ہوئے تو پتہ صلاح کہ بہن اور بہنوی بھی روانہ ہونے کو ہے ناشتے کے بعد سب ساتھ ساتھ ہو لیے کیونکہ بہن کا سسرال ان کے راستے میں پڑتا تھا ملازمت پر آ کر لگے بندے معمول میں لگ گئے شام گئے وہ فارغ ہوئے تو واپسی کا سفر انہوں نے پیدل ہی کرنے کا سوچا اپنے کاغذات کا پلندہ تھیلے میں ڈالا تھیلہ پکڑا اور نکل آئے موسم ہاسا گرم تھا وہ آیات کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے آدھے راستے میں ایک نہنمہ پانی کا نالہ پڑتا تھا جس کا پانی کھیتو کے لیے استعمال ہوتا تھا یہاں آ کر انہوں نے سوچا کہ تازہ دم ہو لیا جائے نالے پہ آ کر مو خات دویا پاؤں تھنڈے کیے چل نمحے سستائے اور پھر چل پڑے بے دہانی میں اپنا تھیلہ کنارے پر چھوڑ دیا ابھی چند قدم آگے ہی گئے ہوں گے کہ دفتن یاد آیا کہ تھیلہ خات میں نہیں ہے ذہن پر زور ڈالا تو نالے کی کنارے پر رکھا یاد آ گیا پھر واپس چل دئیے یہ علاقہ بڑا ہی ویران علاقہ تھا دور دور تک کسی شہے پر نگاہ نہ پڑتی تھی گرمی کی وجہ سے کھیت بھی حالی تھی جب وہ نالے کے قریب آنے لگے تو دور سے کسی کی پش دکھائی دی جیسے کوئی نالے میں اسی جگہ پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو جہاں ان کا تھیلہ رکھا ہوا تھا قریب آ کر احساس ہوا کہ کوئی عورت ہے اور تھیلہ اس کے قریب رکھا ہوا تھا مجبوراں تھیلہ اٹھانے کے لیے مخاطب کرنا ضروری تھا وہ پہلے کھنکارے اور پھر بولے بی بی یہ تھیلہ میرا آپ کے قریب رکھا ہے اگر اجازت ہو تو میں اٹھا لوں ان کی آواز پر عورت نے سر گھما کر پیچھے دیکھا غلام محمد کی آنکھوں کے سامنے برگ گھونگ گئی اس قدر حسین عورت انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی دو چھر لمحوں کے لیے وہ خاص باختہ سے ہو گئے عورت جسے لڑکی کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا ان کا تھیلہ پکر کر اٹھ کھڑی ہوئی خات آگے بڑھا کر تھیلہ ان کی جانب کر دیا تھیلہ لیتے ہوئے خات اوپا نگاہ گئی تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے خات کا خسن الفاظ میں ڈالنا ممکن ہی نہیں تھا وہ تھیلہ لے کر پلٹنے والے تھے کہ لڑکی نے کہا میں یہاں تنہا ہوں کیا آگے کا سفر آپ کی ساتھ کر سکتی ہوں شام ہونے والی ہے راستے میں کوئی تانگہ ملا تو میں بیٹھ جاؤں گی غلام محمد نے جواب دیا جیسے آپ کی مرضی انہوں نے کوئی سوال فوراں کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ لڑکی ان سے دو قدم پیچھے چل پڑی اب غلام محمد کا ذہن روبے حسن سے نکل کر کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو سوچنے لگے کہ اس ویرانے میں ایسی لڑکی تنہا کہاں جا رہی ہے جبکہ اس کا لباس خصوصاً باتچیت کا انداز نہ تو مقامی اوٹو جیسا تھا اور نہ ہی طور و اتوار وہ بہت سلجے الفاظ اور لہجے میں مخاطب ہوئی تھی اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا ویسا تو جاگرداروں کی مستورات کبھی نہیں ہوتا تھا چلتے چلتے وہ غیر محسوس انداز میں ان کے برابر آ گئی اور انہیں وہی مانوسی خوشبو محسوس ہوئی وہ پردے سے آری تھی اس کا لباس بھی حسنہ تھا جو کہ اس علاقے کی ہواتین کا تھا چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں اور اس وقت تنہا کہا جا رہی ہیں اس نے جواب دیا میں فتح پور کے قریب جو علاقہ خالی ہے وہاں رہتی ہوں آج دل کے مجبور کرنے پر آپ کے سامنے ہوں غلا محمد کچھ حیران سے ہوئے اور بولے بی بی فتح پور میرے گاؤں سے کچھ ہی دور ہے درمیان میں جس خالی علاقے کا ذکر کر رہی ہیں وہاں سے میرا دو تین بار گزر ہوا ہے وہ تمام نیم جنگل جیسا علاقہ ہے وہاں تو عبادی ہے ہی نہیں نہ کوئی مکان نہ گھر اب وہاں کیسے رہتی ہیں دوسری بات یہ کہ میں آپ کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں آپ کو جانتا تک نہیں تو آپ کیوں میرے لیے یہاں اکیلی آئیں یہ سن کر وہ چلتے چلتے رک گئے غلا محمد کو بھی رکنا پڑا وہ ان کی جانب روح کر کے براہ راست دیکھتے ہوئے بہت آجتگی سے بولی غلا محمد آپ نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے اب تک میں ہر وقت صرف آپ کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی پھر وہ چلنے لگ گئے غلا محمد خاموش ہو گئے ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولیں ان کی تربیت اور عداد کچھ ایسی تھی کہ انہیں بھر بھر کر بولنا نہیں آتا تھا نہ ہی اپنی مقصر سی زندگی میں اپنی بہن اور والدہ کے علاوہ کسی عورت سے بے تکلف ہوئے تھے ان کے لئے یہ معاملہ ایک افتاد کی طرح تھا غلا محمد میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی پہلے اپنے دل سے پوچھو اپنے زندگی کے فیصلے خود کرو دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو اتنے میں نجانے کہاں سے ایک بگی آ کر وہاں رک گئی جو کہ ساری خالی تھی کچھ وار نہیں دکھائی دیا وہ لڑکی اس میں سوار ہوئی انہیں بھی دیکھنے بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور بگی چل پڑی ان کے گاؤں کے بلکل قریب آ کر رک گئی وہ اترے ابھی شکریہ ادا کرنا ہی چاہتے تھے کہ بگی ہوا ہو گئی تو وہ ایک سانس بڑھ کر گھر کی جانب ہو لیے رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو اس شام پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگے انہوں نے اس پر کسی سے فیلحال بات کرنا بہتر نہیں سمجھا اس لڑکی کا سراپا ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا ان کا دل چا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر نظر آ جائے پھر ان سے باتیں کریں دفتن دل میں خیال آیا کہ خاجرہ ہاتون نے تاقید کی تھی کہ کوئی بھی بات ہو صرف ان کو آ کر بتائیں لہٰذا وہ اکلے دن خاجرہ ہاتون سے ملنے کا فیصلہ کر کے سو گئے نس رات کے قریب ان کی آنکھ کھل گئی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں جاگ گئے پھر ان کی طبیعت پر بوجھ پڑھنے لگا جو چنہی منٹوب میں بڑھتا گیا وہ بھی چین ہو کر بیٹھ گئے پھر خود ہی دل چاہنے لگا کہ وہ نیچے آئیں وہ آشکی سے اٹھے اور نیچے کا روح کیا نیچے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے کمرے میں گہرا اندھیرہ تھا پھر بھی نہ جانے کیوں ان کے بوجھ میں کمی ہونے لگی یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گئے گرمی کے باوجود انہیں گرمی نہیں لگ رہی تھی وہ سونے کی کوشش کرنے لگے اندھیرے میں اچانک اس سایا سا لہرایا پھر وہیں خوشبو پھیل گئی اس بار وہ جاگ رہے تھے اس لیے کچھ چونک سے گئے دیرے سے کوئی لمس ان کو اپنی کمر پر محسوس ہوا وہ ڈرے نہیں بس متجسس ہو گئے ان کے کان میں بلکل مدہم سی خاموشی آئی آپ مجھے یاد کر رہے تھے نا اس کے بعد بلکل خاموشی انہیں خود ہی محاطب کیا مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں ہو اگر ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتی لیکن اس کے بعد وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے حاجرہ ہتون امور خانداری سے فارغ ہونے کے بعد اتمنان سے بیٹھی رہی صحبزادے اور شوہر تو عشاء کے ادائیگی کے بعد مسجد چلے گئے مگر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی بجائے گہری سوچ میں بیٹھی رہی وہ اس گتھی کو سلجانے کے لیے سیرا تلاش کرتی رہی جب تک سیرا خات لگا دونوں کی واپسی ہو گئی نوکرانی کو دودھ تیار کر کے دینے کا کہہ کر اٹھی شوہر سے کہا کہ آج انہیں کچھ حسوسی وظائف کرنے ہیں لہذا وہ ان کا انتظار کرنے کی بجائے سو جائیں انہیں کچھ وقت لگے گا اس کے بعد وضو کر کے اپنی عبادت کی کوٹھری میں آ گئی عشاء ادا کی اس کے بعد کافی دیر تک اپنے وظائف میں مشہور رہی دفتن ان سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیر عمر عورت نمودار ہوئی اس نے آجتگی سے انہیں سلام کیا اور قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی بی بی ہم ناچیز کو کیسے یاد کیا بلکس ہم نے تم سے کچھ باتیں جاننا تھی اس لیے آپ کو زحمت دی زحمت کیسی بی بی جی ہم غلام ہیں آپ کے پوچھئے پھر کافی دیر تک خاجرہ خاتون ان سے دیمی آواز میں گفتگو کرتی رہی مطمئن ہونے کے بعد اس خاتون کو جانے کی اجازت دے دی بلکس الویدائی سلام کرنے کے بعد ویسے ہی غائف ہو گئی حاجرہ خاتون پھر دوبارہ پرہائی میں مشکول عبادت میں مشکول ہو گئی نصف گھنٹے کے بعد کچھ پڑھ کر انہوں نے مغرب کی جانک پھو ماری ان کے چن لمحوں کے بعد ایک لڑکی ان کے سامنے موجود ہوئی اس نے سر پر دوبٹہ اور اکھا تھا نگاہیں جکی ہوئی تھی اس نے وہ ان سے دو قدم قریب آ کر اس نے سلام کیا پتر میرے قریب آ کر بیٹھ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے لڑکی خاموشی سے ان کی جائے نماز کے پاس بیٹھ گئی مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ہماری تہا مسلمان ہو کلسوم نام ہے نا تمہارا والد فوت ہو چکے ہیں حافظے قرآن بھی ہو اس لیے میرے دل میں تمہارا احترام ہے تم بتاؤ کہ غلام محمد سے تمہیں کیا دلچسپی ہے جب آپ میرے متعلق سب کچھ جانتی ہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا نہیں یہ نہیں معلوم اس لیے خود ہی کچھ بتاؤ غلام محمد سے ملنا بس ایک اتفاق تھا میں نے انہیں دیکھا مگر انہوں نے نہیں ایک بر دیکھ لینے کے بعد پھر کچھ بھی اور دیکھنے کی خواہش نہیں رہ گئی مجھے ان کے ظاہر سے ان کا باتی نظر آیا میں نے انہیں ظاہری دیکھنے کے بعد پسند ضرور کیا تھا لیکن کئی روز ان کے ساتھ ساتھ رہنے پر میرا ارادہ پکا ہے میں اپنی مخبت اور چاہت کا احوال الفاظ سے بیان نہیں کر سکتی بس التجا کر سکتی ہوں یہ کہنے کے بعد اس جنزادی نے اپنے ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھ دیے اس کے سسکیاں خاموش فضاء میں گھلنے لگی اس کے انداز نے حاجرہ ہتون کو سن کر دیا وہ سوچے بیٹھی تھی کہ انس کے سامنے روایتی ہستی آئے گی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دب دبے سے اپنی بات منوا لیں گی مگر یہ سب ان کے اندازوں سے بلکل الٹ تھا انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت برا رکھا اور نرمی سے پچکارا کلسوم نے اپنی روشنی آنکھوں ان پر مرکوز کر دی بی بی مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے گلام محمد سے دور کر سکتی ہیں آپ کے احتیارات ہمارے احتیارات سے زیادہ ہیں مگر یاد رکھئے گا میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا براہ مہربانی مجھے سمجھائے گا بھی نہیں کیونکہ میری مخبت آپ انسانوں کی طرح آرزی نہیں میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہٹ تہا کی قربانی دوں گی حاجرہ ہتو نے کہا میں نے ابتدا میں ہی اس معاملے کو بھام کر اس کی والدہ کو بلوا کر اس کی شادی کی بات کان میں ڈال دی تھی اب تک تو یقیناً معاملہ آگے بڑھ چکا ہوگا کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ لوگ اپنوں کے سامنے شرم سار ہوں اب اتنی چھوٹی بات کو میرے معاملے پر ترجیح نہ دیں آپ کے مرتبے کے سامنے میری زبان کچھ کہنے سے آجز ہے آپ معاملہ فہم ہے مجھے مجبور مت کریں میں آپ کو اپنے اور غلام محمد کے تعلق کی بنیاد پر بتا رہی ہوں اب اسے لا تعلقی مت بدلئے گا اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اور اس کا وجود تاریکی میں کھو گیا تمام رات انتظار میں گزر گئی غلام محمد نہیں جانتے تھے کہ ان سے ملنے آنے والی اچانک چلی کیوں گئی بہرحال وہ رات تو جا کر بسرخوی فجر کی ازان سے پہلے وہ آ کر اوپر لیٹ گئے اور پھر وہی معاملات جو روز ہوتے تھے آنے والا دن ان کی دفتری تاتیلات کا دن تھا لہٰذا دفتر جانے کی فکر نہیں تھی ناشتے پر والدہ نے احمد دین یعنی ان کے والد کو جاہ دلایا کہ وہ آج تیار رہیں غلام محمد کے رشتے کے سلسلے میں ان کے بھائی کے ہاں جانا ہے جبکہ احمد دین اپنے بھائی کا ذکر لے کر بیٹھے مگر نور بی بی کے دلائل کے سامنے قائل ہونا ہی پڑا ان کے چھوٹے بھائی بھی اپنی اپنی رائے دیتے رہے صرف وہیں خاموش رہے معلوم نہیں کیوں انہیں اس ذکر سے کوئی خوشی نہ ہوئی ناشتے کے بعد وہ والد کو پیر صاحب کے گھر کا کہہ کر نکل آئے ان کا ارادہ خاجرہ ہاتون سے ملنے کا تھا وہ اس مبخم اور غیر واضح صورتحال سے علج گئے تھے اسے اممہ ہی سل جا سکتی تھی وہاں آئے تو عابد حسین گھر پر نہیں تھے اپنی پہن کو بغر سے علاج شہر لے کر گئے ہوئے تھے انہوں نے اممہ سے پوچھا اممہ چھوٹی بی بی کب بیمار ہوئی اور بیمار بھی ایسے کہ علاج کے لیے شہر جانا پڑا مجھے بتایا ہوتا تو میں عابد حسین کے ساتھ جاتا اس موقع پر وہ اپنی پریشانی بھول گئے جوابن حاجرہ ہاتون نے تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو بچی کے پیٹ میں کافی دن سے تکلیف تھی مقامی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو شہر لے لے جا کر علاج کروانا پڑا ہر لسی پانی کا پوچھا پھر انہیں کہا کہ ایک اہم معاملات پر بات کرنی ہے غلام محمد کہنے لگے اممہ میں بات کرنے کے لیے ہی آیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ صرف کیا ہے اس کے بعد انہوں نے گزشتہ دن اور رات کا واقعہ بیان کر دیا ان کے خاموش ہونے پر خاجرہ ہاتون نے کہنا شروع کیا پتر جو بات میں کہنے والی ہوں وہ عام بات نہیں کچھ معاملات بہت نازق ہوتے ہیں انہیں بہت سوچ سمجھ کر حل کرنا ہوتا ہے تمہارا سابقہ قوم جنات کی ایک لڑکی جو کہ حافظ قرآن بھی ہے اس سے بڑا ہے عمر کے حساب سے وہ ہم انسانوں میں لڑکی ہی شمار ہوگی تم اس کی زندگی اور نظر میں آنے والے پہلے مرد ہو جس کے ساتھ وہ پوری طہر سنجیدہ ہے میں نے پہلے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی اور پھر اسے بزادے خود حاضر کیا اس معاملے میں زور زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسلمان اور حافظ قرآن بھی ہے تمہارے اوپر وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں مگر ہم دنیا دار انسان ہیں ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے ہمارے ہاں ایسے رشتے نہیں بنا جاتے اور نہ نبھائی جاتے ہیں اس معاملے میں اپنی رائے دے دو کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے اس مسئلے کا واحد خلط تمہارا انکار ہے اگر تم خود اسے اپنانے سے انکار کر دو تو وہ خود مایوس ہو کر پیچھے ہر جائیں گی اس صورت میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا یقین اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا غلام حمد یہ سب جان کر بڑے متفکر ہو گئے انہیں کچھ کچھ شک تھا کہ نامعلوم کو کون ہو سکتی ہے مگر سب واضح سن لینے کے بعد وہ اگدم سے ان کے اگدم سے خیالات بدل گئے بہرحال غلام حمد ایک نو عمر نوجوان تھے نہ کہ ایک پختہ کار بزرگ جو کہ لمحوں میں فیصلہ کر لیتے اما میں کیا کہہ سکتا ہوں مگر ابھی کہنا بھی نہیں چاہتا غلام حمد گویا ہوئے آپ اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دے بی بی صحیح جاب ہو جائیں تو کچھ سوچیں گے اس کے بعد انہوں نے اجازت لی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے گھر آئی والدہ نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ کھانا وہ دوست کی گھر سے کھا کر آئے ہیں پھر چارپائی پر ان کے بلکل قریب جا بیٹھے ماں کا ہاتھ فکرا اور کہنے لگے اما میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اور اببہ میرے رشتے کے لیے کہیں بھی نہ جائیں کچھ عرصے تک روک جائیں نور بی بی نے سوال کیا پر کیوں پتر اگر ذہن کسی اور طرف ہے تو مجھے بتا نہیں اما میرا ذہن کسی طرف بھی نہیں ہے اس لیے تو منع کر رہا ہوں بس آپ لوگ ابھی کہیں نہ جائیں میرا دل نہیں مانتا اببہ کو بھی آپ اپنا ہی بتانا میرا نام نہ لینا زیادہ دینے ہی بس کچھ وقت ہو پھر اپنی مرضی سے جو چاہے وہ آپ کرنا جواباً نور بی بی نے انہیں تسلی دی کہ فی الحال وہ اس سرگرمی کو مفقوف کر دیتی ہیں بعد میں اس بارے میں کچھ کر لیں گی پھر آرام کرنے کی نیت سے اپنی کمرے میں آ گئے گرمی اپنے عروج پر تھی اس وقت وہ کیلولا کرنے لیٹ گئے ان کے دونوں بھائی اس وقت نجانے کہا تھی وہ تنہا ہوئے تو آج صبح ہونے والی باتو پر گورو فکر کرنے لگ گئے وہ اپنی طور پر فیصلہ کرنا چاہتے تھے دل مسلسل کسوم کی طرف کھنچ رہا تھا جبکہ دماغ اس غیر فطری رشتے پر سماج اور گھر والوں کے رد عمل سے ڈرا رہا تھا نجانے کتنی دیر وہ سوچتے رہے پھر گہری نین سو گئے وہ غالباً خواب دیکھ رہے تھے لیکن نہیں یہ خواب نہیں تھا وہ ایک نامعلوم سی جگہ پر تھے ایک برا سا کمرہ سجا سجایا اور خوبصورت ایک طرف مسہری پری ہوئی تھی شہانہ ترس کی جیسے کسی مول شہنشاہ کی ہو اس کے قریب وہ خود ایک ذرنگار کرسی پر بیٹھے تھے پورا کمرہ ان کے علاوہ کسی بھی زیرخ سے خالی تھا انہیں لگا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں پھر مانوسی خوشبو کے ساتھ وہ کمرے میں آئی دیرے دیرے چلتے ہوئے ان کے بلکل سامنے مسہری پر آ کر بیٹھ گئی اس نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اس کی خوبصورتی پر اس کے خور ہونے کا گمان ہوتا تھا اس نے انہیں سلام کیا میرا نام کلسوم ہے آگے یقیناً آپ جان گئے ہوں گے اس نے جوکی جوکی نگاہوں کے ساتھ کہا ہاں مجھے امہ نے بتایا ہے وہ بولے تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا کلسوم نے سوال کیا غلام محمد نے کہا میں آپ کو جان ہی کہاں پایا ہوں کہ فیصلہ کروں آپ کی امہ کی مداحلت کے باعث مجھے ابتدامی ہے اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا ورنہ میں نے پہلے آپ کے دل میں جگہ خاصل کرنے کے بعد ہی یہ سوال اٹھانا تھا یا شاید یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی مگر اب آپ کو فیصلہ سنانا ہی ہوگا لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ آدم ذات ہیں تو چند دھائیوں کی زندگی پاتے ہیں مگر ہم ہزارہ سال جیتے ہیں آپ تو انکار کرنے کے بعد نئی زندگی شروع کر لیں گے جو ہمارے نزدیک بہت مقصر سی ہوتی ہے لیکن میں صدیوں کے لیے زندہ مسلوب ہو جاؤں گی کیونکہ آپ کے بعد زندگی صرف قیدے تنہائی ہوگی مگر قلصوم میں دل و جان سے آپ کو قبول کر بھی لوں تو باقی سب کو کیسے متون کروں گا غلام محمد کی بات پر قلصوم اسکرائی اور نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا آپ نے مجھے قبول کر کے میری تمام پریشانی ختم کر دی ہے اور آپ کی پریشانی ختم کرنا میرے ذیمے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اپنا فیصلہ خاجرہ ہاتون تک پہزا جی دیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مجبور کر دیں وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور غلام محمد کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی غلام محمد آپ زبان دیجئے اور وعدہ کیجئے کہ اب کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے اور مجھ سے ضرور شادی کریں گے غلام محمد گویا ہوئے اگر میں آپ سے نہ ملا ہوتا تو معمول کے مطابق ہی زندگی گزارتا وہ ہی کرتا اور ہوتا جو سب کرتے ہیں جو ہوتا چلا آ رہا ہے مگر اب آپ کے علاوہ میں کسی کو شاید زندگی میں جگہ تو دے سکوں مگر دل میں نہیں اس بات پر کلسون اٹھی اور ان کا شکریہ دا کیا اور پھر ایک چھوٹی سی سونے کی ڈیبیا غلام محمد کو دی اور کہا پہلی فرصت میں خاجرہ خاتون کو اپنے فیصلے سے اگاہ کیجئے وہ اگرچہ مخالفت کریں گی مگر آپ اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہے گا جب وہ آپ کے فیصلے سے متفق ہو جائیں تو یہ ڈیبیا ان کے انہیں دیجئے گا آگے کے معاملات ان کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بڑے باہمی رضا مندی سے تیہ کریں گے پھر یہ منظر تحلیل ہوگا اثر کی ازان بلند ہوئی تو وہ ہربرا کر اٹھ بیٹے وہ پسینے سے شرابور تھے انہیں لگا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے لیکن اٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے انہیں ایسے لگا کہ ہاتھ میں کچھ ہے دیکھا تو وہی تلائی ڈیبیا ان کے خات میں تھی نجانے کیوں ان کا دل خوشی سے بھڑ گیا تو یہ سب سچ تھا وہ خود سے مخاطب ہوئے اب میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا ڈیبیا کو احتیاط سے جیب میں محفوظ کیا اور دروشی پڑھتے ہوئے وضو کرنے چل دئے نماز کے بعد خیال آیا کہ حاجرہ ہاتون سے فوراں ملنا مناسب نہیں ابھی کچھ دن ٹھہر جاتا ہوں پھر اس بابت پر اپنے فیصلے سے انہیں اگاہ کروں گا ورنہ وہ اسے میرا جذباتی قدم سمجھیں گی دل میں یہ تیہ کر کے متمن ہو گئے دو دن معمول کے مطابق گزر گئے تیسرے دن وہ اپنا کام نپٹا کر گھر آ رہے تھے گرمی کی باعث سنسانی چھائے ہوئی تھی اور کوئی ٹانگا وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ آیات کا ویٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے دفتن چار حضرات بہت معزز دکھائی دینے والے لمبے چوڑے مضبوط جسم اور ادھیر عمر ان کی قریب آ کر سلام کیا باری باری مسافہ کیا پھر بولے میٹھا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہمارے ساتھ چلو غلام محمد کو ایک لمحے کے لیے کچھ اشتباسہ ہوا لیکن پھر کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے وہ انہیں لے کر شمال کے جانب چل پڑے بمشکل پچیس قدم چلے ہوں گے کہ سامنے ایک گھر دکھائی دیا وہ انہیں لے کر اندر آئے ایک برے سے کمرے میں آ کر بٹھایا اور خود چاروں ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے ان میں سے جو سب سے بزرگ تھے انہوں نے بات کا آغاز کیا بیٹا ہمارے قبیلے کے ایک معزز فرد کی بیٹی نے ہم سے تمہارے لیے درہاز کی ہے چونکہ اب وہ معزز ہستی مرہوم ہو چکے ہیں اور ان کی جانبی قبیلے کی دفع میں ہونے والی جنگ میں گئی تھی اگر یہی بات ہمارے قبیلے کی کوئی اور خاتون کرتی تو وہ ہمارے لیے نہ صرف قابلے قبول ہوتی بلکہ نہ قابلے معافی بھی لیکن چونکہ درہاز گزار نہ صرف قابلے احترام ہستی ہیں بلکہ ہماری بچوں کی معالمہ بھی ہیں لہٰذا ہم کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتے دوسرا آپ کے سر پر خاجرہ خاتون کا خات بھی ہیں ہم شریر جنات سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ امن پسند اور حدود کے پابند مسلمان جنات ہیں اور یہ تیہ ہے کہ شادی کی بات وہ بالکل انسانوں جیسے رہے گی جناتی فطرت سے بہت دور ہو جائے گی یعنی کسی وقت بھی اس کے جنی ہونے کا شبہ تک نہیں ہو سکے گا آپ بتائیے آپ نے یہ کیا تیہ کیا جواباں غلام محمد چل ہمیں خاموش رہے پھر گویا ہوئے محترم آپ کی نرم ہوئی کا شکریہ آپ ہی بتائیے کلسوم ہاتون عورت ہو کر میرے لیے اپنے خاندان معاشرہ اور پیاروں کی قربانی دے کر میرا ساتھ چاہتی ہے ہماری زندگی آپ کے مقابلے میں بہت محصر ہوتی ہے میرے بعد انہوں نے تنہائی کا سہرہ عبور کرنا ہے انہوں نے چل کر میرے ساتھ آنا ہے ایک دوسری معاشرے کو احتیار کرنا ہے جو ان کی فطرت پر نہیں تاکہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے پھر میں مرد ہو کر کیوں پیچھے ہٹوں اور انہیں مایوس کروں ان کے جذبہ صادق نے مجھے بڑا مجبوط کر دیا ہے میں بھی ان کی محبت میں مطلع ہوں آگے آپ اپنا فیصلہ صادر کر دیجئے تاکہ دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے یہ سن کر ان کے بائی جانے بیٹے ہوئے بارش بزرگ نے کہا سبحان اللہ کہا پھر کہنے لگے ہماری بچی کا انتحاب غلط نہیں آپ نے ہمارے تمام شکوک رفع کر دیئے آپ جا کر شادی کے انتظامات کیجئے باقی ہم سنبھال لیں گے ہم سب بسورتے انسان آ کر آپ دونوں کی شادی انجام دیں گے آپ کو کوئی وضاحت نہیں دینی پڑے گی ہم اجازت ملتے ہی حاجرہ ہاتون سے ملاقات کرتے ہیں وہ تمام اٹھ کڑے ہوئے اس پر انہوں نے پیشانی پر بوسا دیا اور دروازے پر آ کر رخصت ہو گئے غلاء محمد اپنی حجی کو سنبھالتے ہوئے گھر آ گئے اسی شام انہوں نے جا کر اممہ کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا ساتھی کلسوم کے دوسری تلائی دھبیا ان کے ہاتھ میں دھڑ دی جو کہ انہوں نے خاموشی سے لے لی اور انہیں بے فکر رہنے کو کہا غلاء محمد کے لیے ان کا رویہ بڑا خیران کن تھا انہیں ان کی طرف سے برپور مضاحمت کی توقع نہ تھی کہ وہ انہیں اس فیصلے پر باز رکھنے کی کوشش کریں گی مگر انہوں نے کوئی باز پرس کرنے کی بجائے خاموشی سے اس معاملے کو نبٹانے کی خامی بڑھ لی پھر یہ سوچ کر مجمن ہو گئے کہ انہوں نے خود جہاں حیرت چنا ہے اب قدم پر قدم پر حیرتے ہی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد کچھ خیال آیا تو اممہ سے پوچھنے لگے اممہ میرے اممہ ابا کو کون امادہ کرے گا جبکہ ظاہری طور پر ابھی کچھ ان کو بتانے اور دکھانے کو نہیں ہے اس پر اممہ نے اس طرف سے بلکل بے فکر ہونے کو کہا اور بولا انتظار کرو اور دیکھو یہاں تمہارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں وہ اجازت لے کر پلٹ آئے ان کی اس ملاقات کے چار روز کے بعد شام میں وہ گھر پر موجود تھے تو پیر نیاز حسین کی گھر سے نکرانی آئے اور سیدھے نور بی بی کو متلے کیا کہ ذرا دیر میں خاجرہ ہاتون ان کی گھر تشریف لا رہی ہے یہ سنتے ہی سب کے خاتفوں پھول گئے کہ خاجرہ ہاتون نہ رہی ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ کسی کے گھر بزاتے خود چل کر آئے ہوں ضروری سے ضروری معاملات کے لیے بھی اہل گاؤں کی ہواتین خود جا کر ملاقات کرتی تھی ان کے لیے تو بہرحال یہ ازاز تھا کہ وہ ان کے ہاں آ رہی ہیں چند ثانی عباد وہ آئی تو آگے بڑھ کر نور بی بی نے خات پکر کر انہیں اندر لے آئی احمدین فورا منظر سے ہٹ گئے کہ بی بی غیر مردو سے پردہ کرتی ہے انہیں بٹھایا گیا توازے کے انتظامات غلام حمد کے چھوٹے بھائیوں نے سنبھا لیے غلام حمد لپرکک ان کے پاس بیٹھ گئے رسمی بادو کی بات وہ نور بی بی سے کہنے لگی نور تجھے میرے یہاں آنے پر ضرور حیرت ہو رہی ہوگی مگر کام ہی کچھ ایسا تھا غلام حمد کو کہا بیٹا آپ یہاں سے جاؤ اور اپنی والد کو بیجو مجھے دونوں سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے غلام حمد اپنے والدین کی زبانی اس بادشت کا احوال جانے کے لیے بیچین ہو رہے تھے مگر ہوت سوال کرتے ہوئے ہجاب آرے آتا تھا ہر جیسے جیسے تمام امور نبٹائے گے عشاء پڑھ کر سب چھت پر سونے کے لیے آئے ان کے بھائی بھی والدین کو گیر کر بیٹھ گئے کہ اس تازہ ترین باقی کے بارے میں پوچھے غلام حمد بھی اسی حلقے میں آ کر شامل ہو گئے تاکہ وہ بھی جان سکے احمد دین ان کے والد نے کہا آج بی بی غلام محمد کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی وہ چاہتی ہیں کہ غلام محمد کی شادی ان کی پسند کی کی ہوئی لڑکی سے کی جائے جو کہ ان کے جان پہچان کے لوگ ہیں مازے رہے یہ وہ دور تھا جب خاندان برادری کی اکائی بہت محدود اور مضبوط ہوا کرتی تھی ان لوگوں کے لیے معاملہ گمبیر تھا لیکن حاجرہ حتون نے انہیں دربردہ حکمن یہ نسبت تیہ کرنے کو کہا تھا اور ان کا حکم نہ ماننا اس کے لیے ناممکن تھا لہٰذا کل وہ تمام اہم رشتہ داروں کے ہمراہ مزید تفصیلی بات شیط کرنے کے لیے پیر نیاز حسین کے گھر جانے والے ہیں غلام محمد کو قطن حیرت نہ ہوئے جبکہ ان کے بائیست حیران ہوئے حاجرہ حتون نے اپنے شوہر پیر نیاز حسین کو تنہائی میں بلا کر تمام واقعہ گوشت گزار کیا اور یہ بتایا کہ چار دن پہلے کلسوم کے قبیلہ کے اہم افراد ان کے سامنے خاضر ہو کر اس غیر رسمی شادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہیں وہ بقاعدہ خاجرہ حتون کے میکے والوں کے جان پہچان والے عزیز بن کر رشتے اور شادی کے معاملات انجام دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو وہ شاید اس معاملے کو نرمی سے نہ بڑھتے مگر حالات کے پیشے نظر دونوں فریقین کو افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا پیر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بسورتے انسان بلالیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کوئی ملاقات کروا کر یہ شادی تیع کروائیں گے اگرچہ کہ برادری سے باہر شادی ان کے یہاں تقریباً ناممکن ہے مگر ان کے خود اور خاجرہ ہاتون کی شمولیت کے باعث تمام اترازات دم توڑ دیں گے اگلے دن احمد دین اور نور بی بی اپنے قریبی عزا کو لے کر پیر صاحب کے گھر گئے یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کسی فرد کی شادی کا معاملہ پیر نیاز حسین کی گھر پر ان کی اہلیہ کی پسند سے تیہ ہو رہا تھا یہ بات ایک ہی دن میں تقریباً تمام گاؤں میں پھیل گئی حیر وہ ان کے ہاں پہنچے تو وہاں پیر نیاز حسین عابد حسین اور چند خاص اشخاص کے علاوہ سات آٹھ مرڈ اور دو خواتین بھی تھی آنے والے تمام لوگ ان حسنیوں کو دیکھ کر کچھ مرعوب ہو گئے کیونکہ یہ تمام کے تمام بہت باروق اور معزز دکھائی پڑتے تھے ساتھ ہی خسن و جمال کا نمونہ بھی پہلے رسمی سلام و دعا اور گفتگو ہوئی اور دودھ پادام کے مشروب سے توازے کی گئی ان تکلفات کے بعد پیر صاحب غلام محمد کے والدین اور ان کے عزاز سے باتچیت کا آغاز کیا گیا اس کے بعد انہوں نے ان حسیوں کا تعارف اپنی اہلیہ کے دور کے عزیزوں کے دور پر کروانے کے بعد رشتے بعد بات شروع کی وہ بزاتے خود اس نسبت کو تیہ کرنے کی درہاز کی اس پر احمد دین نے فوراں اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا آپ اور بی بی دونوں بہت عقیدت و احترام مالی ہستیاں ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر پھر انہوں نے دونوں بھائیوں سے رائے مانگی جو سب نے پیر صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا پھر نیاز حسین نے عورتو کو کہا کہ وہ گھر کے اندر چلی جائیں اور بچی دیکھ لیں کیونکہ ان لوگوں کی رہائش بہت دور پار کے علاقے میں ہیں اس لئے احمد دین کے اہل خانہ کی سہولت کے لئے انہیں یہاں بلا لیا گیا تمام حمدین گھر کے اندرونی حصے میں آگئی خاجرہ حتون کی دس بوسی کی محبت سے ملی پھر انہوں نے کلسوم اور ان کی والدہ کو بلوایا ان دونوں کے آنے سے کمرہ روشن سا ہو گیا والدہ تو خسن وقار کا مجموعہ تھی جبکہ خود کلسوم کو دیکھتے ہی نور بی بی حیران ہو کر رہ گئی انہیں اندازہ نہیں تا کہ خاجرہ حتون کی پسند ایسی بے مثال ہوگی انہوں نے بڑھ کر سر پر ہاتھ پھیڑا تو پورے بدن میں لہر سے اتر گئی انہوں نے اس لڑکی کی والدہ سے بات شد کی تو معلوم ہوا کہ بچی خاف سے قرآن اور معلمہ ہے تو بہت خوشی اور فہر ہوا اب تک اپنی بتیجی کے نال آسکنے کا جو ملال تھا وہ دھل گیا البتہ انہیں کلسوم کی والدہ بلکیس کچھ خاموش خاموش اور افسردہ سے لگی بہرحال انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تو فوراں باہر مردو کو اطلاع کر دی گئی پیر صاحب نے اطلاع پاتے ہی رشتہ تیہ کر کے دعائے ہیر کر دی اس کے بعد صرف پندرہ دن کی مقصر مدد کے بعد تاریخ تیہ کر دی بھارات انہیں کے گھر پر لانے کو کہا گیا کیونکہ وجہ وہیں بیان ہوئی کہ ان کا رہائشی علاقہ بہت دور تھا کلسوم کے بڑوں نے درہاز کی کہ شادی میں شور ہنگامہ نہ کیا جائے آگے کا قصہ مقصر پندرہ روز کے بعد غلام خمد کا نکاخ دختر آتش سے ہو گیا حاجرہ ہاتون نے کلسوم کو بڑی ساری تاقید کی اور ہدایات کے ساتھ روشت کیا کہ وہ انسان دنیا میں آگئی ہیں کچھ بھی ایسا نہ ہو یعنی بھول کر بھی جناتی فطر سامنے نہ آئے جس کی وجہ سے غلام خمد کے اہل خانہ یا باؤں کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہو غلام خمد کو بھی کہا گیا کہ وہ جل تبادلہ کروانے تاکہ وہ اس بہانے سے والدین سے الگ رہیں اور بہو کا کوئی گن ان کی نظر میں نہ آسکے کلسوم غلام خمد کی گر رخصت ہو کر آئی تو سیرو سونا اور سیرو چاندی اور زیورات جہیس میں لائی جو آتے ہی انہوں نے ساس کے حوالے کر دیا کہ وہ حفاظت سے رکھیں اور اپنی مرضی سے کام ملائیں کلسوم نے اپنے تمام سسرالیوں کی ایسی عزت اور حدمت کی کہ سگی اولاد سے ایسی پذیرائی ملنا مخال ہوتی اس کے آنے سے غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ و سب خوشخال بھی ہوتے گئے پھر غلام خمد نے انتہ کوشش کر کے دور تبادلہ کروا لیا اور بیوی کے ساتھ چلے آئے